پلو جناب اب جو اس لیکچر کے اندر بات بتانے والا ہونا یہی پہ رک جائیں اور غور سے سنیں آئی ڈی ای آئی ڈی ای یہ پنجابی کا اڈی نہیں ہے this is integrated development environment کیوں ضروری ہے اور کس وجہ سے ہمیں اس کو use کرنا پڑتا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ یہ میری سکرین آپ کے سامنے شیئر ہو رہی ہے میں نے جب python use کرنا ہے تو میں یہاں پہ python لکھ کے جو ہم نے کل installation کی تھی یہاں پہ جاتا ہوں اور اس کے اندر بھی use کر سکتا ہوں میں یعنی کہ 3 plus 4 لکھتا ہوں 7 آ جائے گا 5 plus 6 لکھتا ہوں 11 آ جاتا ہے python کام کر رہا ہے کیونکہ python میں calculator بھی ہوتا ہے لیکن آپ غور کریں یہ black and white سے سکرین آپ کو اچھی لگ رہی ہے یہاں پہ coding کرنے کا مزہ نہیں نا تجھے بنانی ہے ڈی وڈی اپ اور کام آپ اس پہ کر رہے ہیں اس وجہ سے اس وجہ سے ہم جن چیزوں پہ کام کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں integrated development environments اور اس کے بارے میں ہم اس لیکچر میں دیکھنے والے ہیں ہمارے پاس جو python کی ڈی ای اس کو بولتے ہیں ڈی ای integrated development environment یعنی کہ جس کے اندر ہم python کو run کریں گے وہ بہت زیادہ ہیں مطلب کئی نمبر ہیں آپ نے کافی سنا ہوگا پائچام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ویجل سٹوڈیو کے بارے میں and there are many other ڈی ایز جو python کے لیے use ہوتی ہیں جس میں spider بھی ہے جس کے اندر atom بھی ہے there are many other بہت ہیں انگنت ہیں نئی سے نہیں آ رہی ہیں لیکن اس وقت جو دنیا میں چھائی ہوئی ہے دنیا میں جو چھائی ہے وہ ہے ویجل سٹوڈیو کوڈ جسے ہم vs code بولتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے کل بات بھی کی تو اور ہم نے اسے install بھی کیا تھا آج دوبارہ سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں important اور کس وجہ سے important ہے کچھ چیزیں آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ اس کو ہم code editor بھی بولتے ہیں ڈی ای کو code editor بولتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر ہم code کو لکھ کے edit کرتے ہیں اور جب آپ code کو لکھ کے edit کر رہے ہیں یہ رمکولہ جب ہم code کو لکھ کے edit کر رہے ہیں that means we are actually working to develop something bigger تو اگر آپ خود سے ہی نہ enjoy کر پائیں coding کو تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے کیا خیال ہے اس کا سب سے بڑا advantage یہ ہے vs code ہی کیوں اس کی main reason یہ ہے کہ یہ python کو support کرتی ہے اور syntax کو highlight کرتی ہے automatic complete کرتی ہے یعنی کہ آپ اپنے question یا اپنے code کا چھوٹا سا حصہ لکھتے ہیں یہ automatic اسے completing بھی کرتی رہتی ہے اور اس کی linting linting کے ہاتھ colors اور different چیزیں اس میں ہوتی ہیں آپ کو code کو separate way میں دکھاتی ہے پھر intelligence کی different قسم کی اس کے اندر خاصیت ہے کیا ہوتا ہے intelligently code completion and then you can also use different kind of extensions here ٹھیک ہے اور اگر آپ کی کوئی غلطی آ جاتی ہے تو یہ debug کرنے میں بڑی helpful ثابت ہوتے ہیں debug کا مطلب ہے غلطیاں کو صدھارنے کے لیے ٹھیک ہے break points and then the other thing is آپ اس کے اندر different environments اور tools اسی کے اندر رہتے ہوئے بنا بھی سکتے ہیں اور اسے use بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر ہمارے پاس چھے انوارمنٹ بنے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس فائل کے لیے میں specific environment چلانا ہے تو آپ simply اس کے ساتھ چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیا کر سکتے ہیں multiple میں یہاں پہ اپنا پوائنٹر لے ہوں آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں themes black and white رکھ سکتے ہیں کیونکہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ہم جیسے جو لوگ ہیں جنہیں programmers بولا جاتا ہے یا coders یا data scientists بولا جاتا ہے ہم لوگ dark theme کو پسند کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسے کوئی dark theme مالک لوگ ہیں یا negative لوگ ہیں ہم اپنی آنکھوں کی care کرتے ہیں اے جیڑی آنکھوں کی قدر کرنے کے لیے you need to do a lot of other things جس میں blue light filter بھی ہے dark themes بھی ہیں as a program اگر آپ nine to five یا صبح سے لے کے رات تک coding کر رہے ہیں تو اکثر اوقات start start میں آپ کی آنکھیں ڈرائی بھی ہوں گی آپ لوگ اپنا آپ کو dizzy بھی feel کریں گے اس کا ایک بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے computer میں blue light filter لگانا start کر دیں blue light کیا کرتی ہے آپ کی نیندیں اڑاتی ہے اور آپ کو وہ آپ پھر پانچ ساتھ دن بعد کہیں گے اگر آپ blue light filter نہیں use کرتے کہ میری نیند گئی میرا chain گیا وہ coding کی وجہ سے جائے گا and then اس کے اندر python already بھی ہوتا ہے and this is very lightweight یعنی کہ ایسے بھاگ کے چلتی ہے کوئی بھی system مطلب 8g بھی آپ کی 16gb ram minimum ہونی چاہیے آپ کے پاس 8 ہے چل پڑے گی اس کی سانسے numbers چلتی ہو that's fine no problem 16 کروا سکتے ہیں 32 ہو تو کیا ہی بات 32 gb ram اگر ہے تو اگر آپ کے پاس processor i7 that's great نہیں ہے تو کم از کم i5 لیں یا i3 ضرور ہو ٹھیک ہے اس graphic card ہے ٹھیک ہے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ابھی beginner stage پہ آپ یہ چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی PCOS پہ کام کریں کچھ slow نہیں ہونے والا ابھی میں slow والی چیزیں بتاؤں گا ہی نہیں اگر بتاؤں تو پہلے آپ کو تنبید ہوں گا اس کو نہ آپ ایپس نگالتے ہیں ایسے ہی ہے نا ایپس نہیں نگالتے جان دیو یار تُسی ویڈس اپ چوتھے کی دن ڈاؤنلوڈ کر رہے ہوتے ہوتا ہے نا ایپس کافی ہوتی ہیں اسی طریقے سے اپ ایپل کا ایپ سٹور ہوتا ہے جنا آپ سیم اسی وے میں وی سٹوڈیو جن کی github github کن کی ہے کل میں بتایا تھا microsoft کی اور microsoft اسے فری میں دے رہے یہ پہلی چیز جو مائکرو سو فری میں دے رہے نیتا سا اینا لیمت فریج سو these are the things جو آپ نے utilize کر نی ہے جی اب آپ کی ایک اور assignment یہ ہے کہ important vs code extensions آپ نے ڈھون نی ہے جو AI machine learning deep learning and data science کے لیے ضروری ہیں یہ دو assignments آج آپ کی ہو گئی ہیں ایک میں جو آپ دی ہیں یہ آپ کی productivity enhance کرنے کے لیے مجھے یہ پتہ ہے سمجھ آگی بات کی اب چلتے ہم vs code کے اوپر اور آپ یقین مانیں اب آپ enjoy کرنے والے vs code reason کیا ہم ide کو یہاں سے آگے چلائیں گے let's begin یہ میں python یہ ہی پہ رکھتا ہوں تاکہ آپ کو فرق دکھا سکتا ہوں میں یہاں پہ جاتا ہوں start کے اندر لکھتا vs code اکثر اوقات آپ صرف code بھی لکھیں گے تو یہ آجائے گا ٹھیک ہے macbook کے اندر یہ code کے نام سے ہوت آپ کے پاس open ہو گیا ٹھیک ہے نظر آ رہے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ میرے پاس پورا انٹر فیس بنا ہو ہے اس کی بجائے یہ بہتر تھا کہ یہ بہتر ہے مجھے بتائیں میں دونوں کو side by side کر لیتا ہوں آپ خود فیصلہ کریں کہ انٹیگریٹی ڈیویلمنٹ انوارمنٹ کیوں لوگ یوز کرتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی option نہیں ہے سوائے لکھنے کی یہاں پہ coffee options ہے سمجھ آگی میں simple الفاظ میں بتاؤ آپ کو ایک چھوٹی سی example دے گے یہ plain copy ہے جس اس طریقے سے آپ کو coding سکھانے والے سارا کچھ اس کے اندر ہوگا آپ نے صرف سیکھ نیا ہلکا پھول کا جیسے ہلکی پھول کی بھوک میں ہلکا پھول کا ٹک 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 پائلو وہ بھلا سو انہوں نے ہمیں sponsor نہیں کیا یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کیونکہ کچھ لوگ اکثر اوقات ہو جاتے ہیں ادھر سامنے بیٹھ جمائیاں لے رہے ہوتے جو لوگوں کو کیمرے بند رہا ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے کیمرے آن کر لیں اور آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیسے چلتا ہے اس طریقے سے آپ پاس وی اوپن ہوگا سب سے پہلے تو تو آپ نے اپنی personality کے حساب سے theme choose کر لینی ہے light dark high contrast low contrast یہ اس طریقے سے جی اچھی لگ اور میں نے آپ کو بتایا dark theme is the best theme کیوں یہ وہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ میں مجھے سب آتا ہے تو یہ وہ چیز آپ سیکھ رہے ہیں اکثر اکثر اکھتے ششکہ بھی مارنا آتا اس پہ کوڈنگ کریں گے کوئی ششکہ نہیں بجتا اس پہ بجتا ہے ٹھیک پی سی کے اندر یہ آپ کا پی سی ہے ٹھیک ہے documents یا d drive میں جا کے میرے پاس d drive یہ ہم پہ نہیں ہے because I'm using online system تو آپ کیا کریں گے کسی بھی جگہ پہ جا کے for example میں documents میں جا رہا ہوں یہ ہاں پہ سب سے پہلے ایک folder create کریں گے control shift end با کے یا right click کر کے new folder آپ کے پاس آجائے گا وہ folder create کریں گے اور اس folder کا نام آپ کیا رکھنے والے ہیں آپ اس کا نام رکھیں گے ai underscore ka underscore چلا underscore 2023 ai میں space نہیں ڈالتا اور پروگرامنگ کرتے ہوئے ایک بات کا خیار رکھیں کسی بھی چیز میں space نہیں ڈالنی آپ نے file naming convention ہو variables ہوں جو ہم پڑھنے والے ہیں آپ نے underscore use کرنا ہے اس کی reason ہے اچھا یہ میں نے کر لیا ٹھیک ہے اب میں vs code کو open کرتا ہوں right جی ٹھیک ہے اب یہ vs code کے اندر یہ جو corner پہ explorer آرہا ہے اس پہ click میں کرتا ہوں یہاں پہ mouse نظر آرہ میرا یہاں پہ میں نے click کیا اب یہاں پہ click کرنے کے بعد یہ مجھے کہتا open folder کر ہے یہ والا اسی open کر کے select کر لینا ہے and this is how it will look like جیسے میں اسے select کروں گا یہ مجھے کہے گا do you trust this author میں نے کہا میں ہوں مزاق کر رہے تو trust this the authors of all files in the parent folder تو آپ yes trust کر دیں گے ٹھیک ہے کرنے کے بعد میں welcome کو ختم کر دیتا ہوں بہت ہوگی خوش آمدی تو اب آپ کے سامنے یہ اس طریقے سے ایک folder آگیا جس کے اندر یہ آپ کے پاس outline بھی ہوگی timeline بھی تو میں سب سے پہلے outline کو اور timeline کو بند کرتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ یہ میرے پاس AI کا چلا یہ folder as it is آگئے تو یہ folder ہے ہمارا جو ہم نے بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں یہاں پہ click کریں گے تو ایک نئی file بن جائے گی یہاں پہ click کریں گے اس کے اندر ایک نیا folder بن جائے اور اگر آپ کریں گے تو یہ refresh کر دے گا اس کو ٹھیک ہے اور اگر آپ یہاں پہ click کریں گے تو آپ کے folders collapse ہو جائیں گے اب میں کیا کرتا ہوں simply میں اس ہی کے اندر میں ایک file بناتا ہوں اس file کو میں نام دیتا ہوں اس file کو میں کیا نام دوں بتائیں میں اس کو ایک naming convention ابھی choose کرنے والا اور میں جتنے بھی ai کے چلے کے اندر scripts ہوں گے اس naming convention کے ساتھ رکھیں گے ٹھیک ہے اس کا نام ٹک رکھ دوں دوسرے کا نام پک رکھ دیں گے میں اس file کو نام دیتا ہوں 0 1 underscore ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کو میں نام دیتا ہوں for example day three zero one underscore day three یہ میں نے نام دی ہے آپ دیکھیں جیسے میں نے یہ file بنائی ہے یہ file یہ بھی بن گئی کیونکہ interactive way میں چل رہا ہے سارا کچھ اب آپ خود سوچیں یہ file تو میں نے بنا dot mp3 اسی طریقے سے dot jpeg کس کی ہوتی ہے تصویروں کی شکر ہے ہم ایسی generation کو بڑھا رہے ہیں جن کو پتا ہے سب کچھ پہلے png سمجھانا ہو خوا جانا سے اب یہاں پہ جو چیز missing ہے اگر آپ نے classes لئی ہیں تو وہ missing ہے dot py python کی extension ہوگی dot py dot py بڑا میں زور لگا کے py بولا اس کو but this is dot py جیسے میں لکھوں گا آپ چیک کریں فورا اس نے بولا python can دے دیا اس نے اور یہ نہیں اب اور سن اس نے بولا کہ python چلانے کے لیے you need one of these extensions میں اس پہ install پہ بھی click کر سکتا ہوں but i'm going to show you کہ extensions کام پہ پڑی ہوتی ہیں یہ اس ہی extensions بھی آپ کو بتا دی ہیں recommended بھی بتا دی ہیں and so on so forth آپ کو بتا دی ہیں so اگر میں یہاں پہ click کروں تو کہتا ہے کہ سب سے پہلے python vs code میں چلانے we need to run extension ok ہو گیا اب آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ کی extension install ہو گئی ہے یہ پہ click کریں click کرنے کے بعد یہ installed کے اندر آپ کے پاس جتنی extensions ہوں گی وہ install ہوگی یہ ہمارے پاس python یہ دونے install ہوگی ہیں ٹھیک ہے اب اسی وجہ سے میں نے آپ کو بولا تھا جو important extensions ہے وہ دیکھ جو ہمارے پاس popular extensions ہیں میں ان کو بھی ساتھ میں install کرتا ہوں جس میں سے jupiter is one of them یہ خود بخود آ جائے گی jupiter پھر ہے jupiter notebook بھی میں کر لیتا ہوتا ہوں اکثر اوقات یہ ہوگی ہے خود بخود render کے ساتھ that's good پھر میں کرتا ہوں prettier prettier سے کیا ہوتا ہے آپ کی line colors میں آ جاتی prettier کو install کر لیتا ہوں پھر ایک ہے intelli code میں اسے بھی install کر لیتا ہوں یہ ابھی سے بتا رہا ہوں تا کہ آپ کو پتا ہو کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں پھر ہم جناب آہ ستہ 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 نیچے جا رہے ہیں میں کوئی search نہیں کر رہا i'm just adding different kind of extensions inside میرے خیال سے یہ ابھی کے لیے اتنی کافی ہیں اور کیونکہ ہم ڈیٹا سے کام کرنے والے ہیں تو excel سے جب ہم نے ڈیٹا لے کے آنا ہے تو excel viewer کی extension کر لیں ٹھیک ہے excel کی فائل ہیں یہ ہی بے جلا لیں گے آپ یعنی کہ یہ آپ کا stand alone environment ہے پھر آپ ایک اور data file لے کے آتے ہیں جس کا نام ہے csv اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں rainbow csv بھی ہے edit csv بھی ہے it's up to you لیکن rainbow csv کیا کر گی آپ کے document کو colored خود بخود کر دے گی so there are many extensions اگر میں کوئی نہیں بھی بتاتا آپ online لوگوں کے situation سے بھی دیکھ کو install کر سکتے ایک جو بہت مشہور extension ہے that is markdown all-in-one this one markdown all-in-one by use and اس کو بھی install کر لیں so click کریں گے within one minute to two آپ کے پاس install ہو جائیں گی extensions میں install کر لیں اب کیا میرے پاس python چلے گا کیونکہ ہم نے کر لی install بلکل چل نا چاہیے ہم کیسے confirm کریں گے کہ python کون سا چل رہا ہے یہ چیک کریں یہاں پہ 3.1 1 آرہا میرے پاس یہاں پہ چیک کریں یہ bottom پہ اس جگہ پہ اگر میں zoom in کروں by the way میں zoom in کرنا ctrl shift plus control آپ numpad والے control plus سے بھی کر سکتے ہیں control and then numpad والا plus یا minus zoom in zoom out یہ میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں click کرتا ہوں click کرنے کے بعد یہ وہ environment نہیں ہے جو ہم نے بنائے ہے خود کیوں پھر اگر آپ 26 python بھی آپ اپنی مرضی کا choose نہیں کر سکتے یہاں سیمپل ہے that is why we are going to use vs code سمجھ آگی بات کی اور ہم نے use کر نا ہے جو ہم نے environment بنایا python ml کا کیوں اس کی reason کیا میں ابھی آپ کو بھی بتاتا ہوں کیوں کہ ہم نے اس کے اندر python کی libraries اور باقی چیزیں install کرنی ہے جو machine learning کے لیے use ہوں گی اس وجہ سے from now onwards you will be using ml environment ٹھیک ہے ابھی جب میں بولوں گا change کرنے then we will do but you have to always click on ml environment reason میں نے آپ کو بتا دی یہاں تک clear ہو گیا vs code کیوں use کرنے تو سکھئے کیا ختم ہو گیا نہ بھائی یہ vs code نہیں ختم ہوتا اب میں اسی کے اندر اپنا terminal یا command prompt open کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ctrl j یا آپ اس button پہ click کر دیں میں اس پہ click کرتا ہوں یہ میرے پاس نیچے power shell open ہو گیا اگر آپ غور کریں جو window کے اندر ہوتا ہے سمجھ بات کی یہ window کے اندر ہوتا ہے اور اگر اس کے اندر آپ further jump in کریں تو آپ کے پاس get bash بھی ہے and there are many other terminals جو آپ کو different way help out کرنے والے so you can use a lot of terminals inside this command prompt اور جو میرا best ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جس کی بجا سے میں نے آپ کو یہاں پہ لے کے آؤں کہ آپ کو بار بار command پہ جانے کے نہیں ضرور اپنے اس پہ click کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے command prompt open کر لینا powershell کی بجائے command prompt کر لیا تو آپ چیک کریں یہ terminal open نہیں ہو گیا mini konda والا ایسی ہے یہ mini konda والا ہمارے پاس ML environment کے ساتھ open ہو گیا تو اس وجہ سے ہم یہ پہ کرتا یہاں پہ click کرنے سے power shell نہ آئے میرے پاس direct command prompt آئے ٹھیک ہے یہ وی ایس code کی setting میں ہو جائے گا آپ نے ڈھونڈ ہے کہ کیسے میں یہاں پہ click کرنے سے فورا میرے پاس command prompt آنا چاہیئے میرے پاس powershell آئے ٹھیک ہے سمجھ آگی بات کی یہ آپ کی چھوٹی سی assignment ہے it's very easy chat gpt سے بھی پوٹ سکتے اور باقی جگہوں سے بھی یہاں سے بھی آپ terminal open کر سکتے ہیں ٹھیک ہے there are many things which you can utilize control shift اور comma button یا toggle panel پہ جائیں تو یہاں پہ control اور j control j میں دباتا ہوں تو یہ shortcut ہے اور ہمیشہ programmer shortcuts کو use کرتے ہیں reason کیا programmer تھوڑے سی شوخی بھی مارتے ہیں اور ظاہری بات آتا ہے ہمیں تو ہم مارتے ہیں ٹھیک ہے سمجھا بھی بات کی یہ ہمارا پاس ڈی وی ای ڈی جس کو ہم use کرنے والے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہم بڑے اچھے way میں اس کو utilize کر آگے چلیں گے اب یہاں پہ last but not the least میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ ایک folder بنائیں ابھی سے اس کا نام رکھ دیں python basics python basics اس کا نام رکھ دیں ٹھیک ہے اصل میں ہم نے کیا کیا ہے file یہ والی یہاں پہ آگئی یہاں پڑی تھی اٹھا کے اس کے اندر رکھتی ہے ٹھیک ہے یعنی the next lecture we are going to see کہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اب اکثر اوقات کافی لوگوں کے پاس ایک اور مسئلہ آتا ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگی IDE کیوں use کی جاتی ہے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ basic conda environments کیا ہوتے ہیں آپ